بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل خیلیت سے ہوں گے اور اللہ پاک شکر ہے میں بھی بلکل خیلیت سے ہوں پیارے دوستو ہمارا پیارا وطن پاکستان چودہ دس انیس سو سنتاریس میں دنیا کے نقشے پر نمکار ہوا اس کے لئے مسلمانوں نے اپنی ہر چیز کی قربانی دی اس کا مقصد یہ تھا کہ نئی مملکت میں اسلامی رسولوں پر عمل کرے کے جب جو کہ بات میں صحیح پر صحیح معنوں پر عمل نہیں کیا گیا جشنی آزادی مناتے کے نام پر میوزیو بجانا جہاز ٹاکھے اور پیسو کا بیجرے اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ بھی نہیں اور یہ چیز نجائز ہے اس سے گریس کیا جائے پیارے دوستو ہمیں جشنی آزادی مناتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا لیکن اسلامی ملک بنانے کی جو تقاضیت ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں انکرستان سے حضیح کی وجہ دوگوں میں الگ تھی کیونکہ مذہب صحابت سب گدا جگہ تھے یہ اکھٹی گدا جگہ تھے یہ اکھٹی نہیں رہ سکتے اس کی وجہ یہ تھی جبکہ اب دونوں کے دور طریقے ایک ایسے ہو چکے ہیں لہذا میں افسوس کے ساتھ کروں گا یہ حیبت باطل دھوکہ ہے یہ حیبت کفار کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے کفار کے نشکر کچھ بھی نہیں دستور بھی ہے منشور بھی ہے قرآن اگر دستور نہیں اسلام اگر منشور نہیں تو پھر افسوس ہے ایسی آزادی پہ یہ ملک کو ملک ہو چکے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نظریہ پاکستانی کے بارم درنے والا بنائے اللہ حافظ